اترا کھنڈ آئر ویڈک چکسا لے دہرہ دون سے اپکل پتی ڈاکٹر سنیل جوشی نے دعویٰ کیا کہ مرم چکسا سے سیکرو اسادے روگوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے مرم چکسا کو لے کر لوگوں میں جاگرکتا کی کمی ہے اس کا پچار پسار کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ یوگ اور مرم چکسا ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یوگ سے سویم علاج کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں وہی مرم چکسا میں دوسروں کی سہائیتہ سے سوست ہونا پڑتا ہے جوشی منگلوار کو آگرہ کے ایدماتپور استھیت راست دیپ ہوتل میں پریس سے وارتہ کر رہے تھے ان کے ساتھ ڈاکٹر اشک پالیوال اور ڈاکٹر لال سنگھ بھی موجود رہے آگرہ کے ایدماتپور استھیت راست دیپ ہوتل میں اتراکھنڈ آئر ویڈک چکسا لے دہرہ دون کے اکل پتی ڈاکٹر سنیل جوشی نے مرم چکسا پدیتی کو لے کر پریس وارتہ کا آئیجن کیا ان کے ساتھ ڈاکٹر اشک پالیوال اور ڈاکٹر لال سنگھ بھی موجود رہے ڈاکٹر سنیل جوشی نے بتایا کہ مرم چکسا سے سیکڑوں اسادھی روگوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی مرم چکسا کو لے کر لوگوں میں جاگروپتا کی کمی ہے ایسے میں اس کا پرچار پرساد برد روپ سے کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یوگ اور مرم چکسا ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں لیکن جو لوگ اپنی بیماری کا یوگ کے دوارہ سیم علاج کرنے میں اسمرد ہوتے ہیں انہیں مرم کے دوارہ دوسرے کی سہائتہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے پریس وارتہ کے دوران کچھ مریضوں کو ڈاکٹر سنیل جوشی نے اپچار بھی کیا سادھی حاطرہ سے مرم چکسا دوارہ ٹھیک ہوئے مریض بھی اپنا دھنیوات گیاپک کرنے پہنچے مرم چکسا ویشو کی سب سے پراشینطم چکسا پدرتی ہے اور ایک آئروید کا ایک مہتپون انگ ہے لیکن ہمارے جو آئروید میں اس کو یہ لکھا گیا ہے کہ شریر کے وہ انگ جو پران کی ارجا کا کیندر ہوتے ہیں تتھا آگاتیت ہونے پر مطلب چوٹ لگنے پر جن میں مرتیو کے صدرش ایک طرح سے مرتیو سمباؤ ہے اور بہت سارے کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں تو اسی روپ میں اس کا ورنن تھا لیکن جب ہم لوگوں نے اس کو ریٹو گریڈ سٹڈی کی اس پر شودکاری کیا تو دیکھا کہ ان مرم بندوں کو جدی ہم اپچاریت کرتے ہیں ویشے سویدی سے اپچاریت کرتے ہیں تو ایسے انیک آسادے روگ جو کی کسی بھی چکسا پدرتے سے ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کا اپچار بھی آسانی سے مرم چکسا کے مادم سے کیا جا سکتا ہے یوگ میں مرم چکسا انتر کیا ہے یوگ بھی ترہی سے ترہی سے کچھ ہوتا ہے دیکھیں یوگ کی جو پرکریہیں ہوتی ہیں جس کو ہم اسٹھانگی یوگ کہتے ہیں اس میں جب بھی ہم کوئی آسان یا پرانائم کرتے ہیں تو ultimately just we are stimulating some specific part of the body جیسے کہ آپ کو میں کچھ ادھاران دینا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ بجرہ آسان میں بیٹھتے ہیں تو جو ہماری ایڈیاں نتنب کے جس حصے کا اسپرس کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کٹک ترون مرم کہتے ہیں تو وہاں پر بھی جب بھی کوئی آسان ہم کیسے بھی کرتے ہیں تو وہ مرم کے مادیم سے ہی کاریکاری ہوتا ہے کلپتی ڈاکٹر سنیل جوشی کا اعتمادپور کے ورسٹ چکلسک اور کبھی ڈاکٹر پادھائے کے میترت میں بھویے سواغت سمبان کیا گیا